السلام علیکم ڈیار کینڈیڈیٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گورنمیت کی طرف سے جو نوویکنسی آئے ہیں ف آئی اے میں اس کے بارے میں ہیں کہ اس میں کون کون سی ویکنسی ہیں اور اس کی لازٹ جیٹ کیا ہے اور آپ کس طرح سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں all the detail in this ویڈیو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو پوری لمساہیں دنگا کہ آپ اس میں کس طرح سے اپ لائی کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی ویکنسی ہیں اور اس میں کوالفیکشن کیا مانگی گئی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ گوگل کو آن کرنا ہے اور یہاں پر سرچ باکس میں لکھ دینا ہے ایکسپارڈ جوپس ٹونٹی فور اور اس کو سرچ کر دیں تو آپ کے سامنے پہلے ہی نمبر پر آ جائے گا ایکسپارڈ جوپس ٹونٹی فور اس پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہلے ہی نمبر پر آ جائے گا ایکسپارڈ جوپس دوزر بائس آن لائن اپلائی اس پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی پوری ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی جو کہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میجر پوائنٹس میں ہے پوسٹ نیم ملٹی پہل ہے جینڈر اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو کہ ایف آئی اے بنتا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کی بات کی جائے پرائنری میڈل میٹرک انٹرمیڈیئٹ بیچلر اور ماسٹر تک ہے ایجنیمٹ کی بات کی جائے تو 18 سال سے لے کر 33 سال تک ہے اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن ہوگا ڈومی سیل آل اوور پاکستان سے ویکنسیز کی تداد جو ہے وہ 400 نڈینویں ہیں اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ جو آپ یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں دو آگاست دوزر بائیس سے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ چوبیس آگاست دوزر بائیس تک ہے یہ آپ کو کنفرم کر دیا جائے کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ چوبیس آگاست ہے اس کے بعد نیچے جاتے ہیں اس میں جو آب پوزیشن کی بات کی جائے تو اسیسٹنٹ ساب انسپیکٹر سٹینو ٹائپسٹ یو ڈی سی ایل ڈی سی اے سی کانسٹیبل ایس سال تک ہے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کی فورٹین یئرز ایڈیوکیشن ویڈ گریڈ سی کے ساتھ پاس ہونا چاہیے جو کہ بیچلر بنتی ہے بی اے بنتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پوسٹنگ کی بات میں کہ اس کے میں آپ کی پوسٹنگ اینی ویئر ان پاکستان کہیں بھی ہو سکتی ہے ایکسپرینس کی بلکل ضرورت نہیں فیزیکل سٹینڈر بھی بلکل نہیں یاگر جوپ ٹائپ کی بات کی جائے تو وہ بلکل پرمانیٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایف آئی اے میں جو سب انسپیکٹر ہے وہ بی ایس فورٹین ہوگا الیجیبیٹری کریٹریہ کی بات کی جائے تو اس میں میل اور فی میل دونے پلائی کر سکتے ہیں ایج اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ہائٹ میل کے لیے جو ہے وہ پانچ فٹ اور چھے انچ ہے چیسٹ جو میل کے لیے وہ تیتیس اور ساڑھے چونتیس ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائٹ فار فی میل کے لیے پانچ فٹ اور چار انچ ہے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو فورٹین یئر سی گریٹ کے ساتھ پاس ہونا چاہیے پاک پوسٹنگ آپ کی کہیں بھی ہو سکتی ایکسپریئنس کی ضرورت بالکل نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمانیٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایف آئی ایم سٹینو ٹائپسٹ کے بارے میں یہ بی ایس فورٹین کی ہوگی اس کی الیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کی جائے تو اس میں جنڈر میل اور فی میل دونے پلائی کر سکتے ہیں ایج کی بات کی جائے تو اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو انٹرمیڈیٹ آنلی انی ڈسپلین ہونی چاہیے دس پوسٹنگ کی بات کی جائے تو وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے ایکسپریئنس شارٹ ہینڈ ٹائپنگ ہونی چاہیے فیزیکل سٹینڈرڈ بلکل نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمنٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایف آئی ای میں یو ڈی سی کے بارے میں یہ بی ایس فور ایلیون ہوگا اس میں لیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کی جائے تو جنڈر میل اور فی میل دونوں ہی پلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ایجوکیشن انٹرمیڈیئیٹ ہونی چاہیے پوسٹنگ اینی ویئر ان پاکستان کہیں بھی ہو سکتی ہے ایکسپیرینس بلکل نہیں ہے فیزیکل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمنٹ ہوگی ایف آئی ای میں ایس آئی کی بات کی جائے تو بی ایس نائن ہے لیجیبیلٹی کریٹری کے بات کی جائے تو بہت میل اور فی میل دونوں ہی پلائی کر سکتے ہیں ایجو اس میں اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ہائیٹ جو میل کے لیے وہ پانچ فٹ اور چھ انچ ہے چیسٹ جو میل کے لیے ہے وہ تیتیس اور ساڑھے چونتیس ہے ہائیٹ فی میل کے لیے جو ہے وہ پانچ فٹ اور چار انچ ہے ایجوکیشن کی بات کی جائے تو فورٹین یار ان سی گریڈ کے ساتھ پاس ہونا چاہیے پوسٹنگ کئی بھی ہو سکتی ایکسپیرینس کی ضرورت بالکل نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمنٹ ہوگر اس کے بعد بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی بات کی جائے تو جنڈر میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی بات کی جائے تو اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ہائیٹ جو میل کے لیے پانچ فٹ اور چھ انچ ہے چیسٹ جو میل کے لیے وہ تیتیس اور ساڑھے چونتیس ہے ہائیٹ جو فی میل کے لیے پانچ فٹ اور چار انچ ہے اس میں ایجوکیشن میٹرک ہونی چاہیے ففٹی پرسنٹ مار کے ساتھ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں پوسٹنگ اینیویر ان پاکستان آپ کی کہیں بھی ہو سکتی ایکسپرینس بلکل نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمننٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں لورڈ وین کلار کے جیسے کہتے ہیں بی ایسے نائن ہوگا اس میں لیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کی جائے تو یہی لیمنٹ جو اس میں ہوگی وہ اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تو ہوگی مرد اور عورت دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن میٹرک ہوگی پوسٹنگ اینیویر ان پاکستان آپ کی کہیں بھی ہو سکتی ایکسپرینس جو ہوگا اس میں وہ تھرٹی پی ایم پی یعنی کہ پی ٹیپنگ سپیڈ تھرٹی ہونی چاہیے فیزیکل سٹینڈر بلکل نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمننٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں نیب کاسید کے بارے میں اس میں جنڈر میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن جو ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے ایجوکیشن جو ہے وہ پریمری ہونی چاہیے پوسٹنگ اینیویر ان پاکستان ہو سکتی ایکسپرینس کی بات کی جائے تو بلکل نہیں ہے فیزیکل سٹینڈر بھی نہیں ہے جوپ ٹائپ پرمننٹ ہوگی اس کے بارے میں نیچے یہ اس کا فارم ہے جو کہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہے فارم جی اوکے آپ جس کا ڈسکرپیشن میں میں لنک دے دیا جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آل ڈیٹیل ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسرائب اور لائک کر دیں شکریہ